وزیراعظم عمران خان کی صدارت میں اجلاس امن و امان کی صورتحال اور نیشنل ایکشن پلان پر گریفنگ سائبر سیکیورٹیز ٹرائم اور دیگے پلانز کو مزید موثر بنانے کا فیصلہ ڈیرہ غازی خان اور راجن ہورٹے کم پرکیاتہ ادارتوں کے لیے پانچ سالہ منصوبے کی منصوری کامیاب جوان پرگرام صرف فیصلہ سکیم نہیں ہے کامیاب جوان پرگرام سے ٹیلنٹ کو تلاس کیا جائے گا ہر ماہ خرص کے لیے بیس سے پچس ہزار در خاص سے موثی ہوتی ہیں سار ارب کی لاغت سے پانچ منصوبے کامیاب جوان پرگرام کے تحت منصور کیے گئے بینکو نے کامیاب جوان پرگرام کے تحت جون میں چار اشاریہ آٹھ ارب روپے فرصے کی نو اگرس کو کامیاب پاکستان پرگرام کا آخاز سے نکار رہی ہیں کامیاب پاکستان پرگرام کے تحت پانچ لاکھ ہیں نیچے بلا سوس پر سے فراہم کی سائیں گے سر برا کامیاب جوان پرگرام اسمان دار کا اسلام آباد سے نیو سپانسمنٹ سے خطاب کل سے مسلمی قنون کی قیادت کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں برطانی امیگریشن نے بھی نواز شریف کو جنڈی دکھا دی نواز شریف کے پاس وطن وافتی کے بغیر کوئی چارہ نہیں نواز شریف زائد المیار باتپورٹ کے ساتھ بزورے بن کر لنڈن رہے ہوئے ہیں نواز شریف بھٹائی چھوڑیں اور وطن واپس آئیں وزیر ممی کا تکلات پر روح قبیل کی نیو قوم ہے عوام نے دیکھا کہ طبی بنیادوں پر لنڈن میں مقیم نواز شریف بلپلفت ہیں پاکستانی عوام اور لنڈن میں پاکستانی کمیونٹی کا مطالبہ تھا کہ نواز شریف صحیح میں توصیح نہ دیچائے نواز شریف کے پاس اپسن ہے کہ وہ واپسان آ کر عدالتوں کا سلام نہ کریں وزیر اطلاع سوہزی فواز بھٹائیں سکریم کورٹ میں جسٹ چیف جسٹس گلزار احمد کی سٹراہی میں دو رکنی بینچ کی رہیم دیار خان کے گاؤں بھونگ میں مندر پر حملے سے مطالب از فرد نوٹس کی سماس عدالت کا مندر حملے کے ملزموں کی فوری گرفتاری اور شرطہ صلی پر اچھتانے والوں کے اختلاف گارروائی کا حکم مندر بحالی کی افراجات جنمیداروں سے وصول کیے جائیں سکریم کورٹ ملز بھر میں کرونا کی چوتھ ہی لہے میں تیزی مصبت کیسز کی شرعہ آٹھ آشاریا ایک آٹھ کی سجر کورٹ سوپس کھنٹے کے دوران سار حساس 745 نئے کیس سجر پورٹ مزید سرسد افراد دان کے بعد دنہار گئے امباد کی مصموعی تعدہ تئیس ہزار سات سو دو ہو گئی ملک بھر میں ستاون ہزار نو سو اکیاس کی تیسٹ کیے گئے وفاقی جزیر امور کشمیر و گلجت پلزستان علی امیر خان گنڈا پر سے اواری سی کے انسانی حقوق کمیشن کے وقت کی ملاقات قصے کی مجبوری سیکیورٹی صورتحال بالخصوص مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال کا جائزہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی گھجیاں اڑا رہا ہے اسلامی ممالک متحد ہو کر پلسین اور کشمیر میں مسلم امہ کو درپیش بیگر چیلنگز کا نقابلہ کر سکتے ہیں بھارت کا زنگی جنون اور عالمی طاقتوں ہینہ کالی جنون بھی ایٹھ کے اور دنیا بھر کی آمی کے لئے خطرہ دیرہن میں افتیقین جزیر مولیشت نے خوکیہ طور پر بڑے ملیٹری بیس کا انکرسا رنزے، زنگی تیاروں کے لئے سیولنگ اور جیجر سہولیات کا احتمال بڑے زنگی بہنی بیہازوں کے لئے گونیاں تعمیر بھارت اسی دہاں کا ایک اور ملیٹری بیس کو مالیاں میں بھی بنا رہا ہے عالمی ترائیب لاکھ کی رہے بھارت میں کرونا کی تباہ کارگیاں جاری لاکھوں ہلاک ہستالوں میں مریضوں کے لئے گنجائش فتن عوام گھروں اور سرطوں پر بے جار و مددگار پڑے ہیں ڈیلٹا وائرس کی وجہ سے دنیا کے کئی ملکوں نے دوبارہ لاکڈاؤن لکھا دیا عالمی ستہ پر ہلاکتوں کی مجموع کا عداد دیاریس لاکھ اٹھتر ہزار سے زیادہ ہو گئے افغانستان کی صورتحال پر سلامتی کانسل کے ہنگامی اطلاعات آج نیویورک میں ہو رہا ہے افغانستان کی صوب و حرات پندھار و ہلمن میں شدیر لڑائی لسکر گاہ میں طالبان کا گوینر ہاؤس و سلسٹ ہیڈپورٹس کا محاصرہ کابل انتسامیتا زمینے اور فسائی طاقت کا بہترین استعمال افغان پوچس کی مسیح کمک علاقے میں پہنچ گئے ساہے تین لاس سے سائید شہری نقل مکانوں پر مچھو پاکستان انٹرنیشنل ائرلائن نے پویٹا سے پشابر کے لیے بارہ سال بعد براہ راست پروازوں کا آغاز کو دیا اقدار میں دو پروازیں جنوہ اور منگل کو ہوں گی ان پروازوں کے آغاز پر نہ صرف دونوں صوموں کے برمیان عوام کو سپیل تحولیات کی پراہنی بلکہ کاروبار اور سیاحت کو بھی پروغ ملے گا فادیبانی سیکیٹری سراز بلوچستان تشمیر پرمیر لیگ کا آسرہ غاز زرنگرن گستاہی تکریب مزفرا بازیں ہوگی تین لاس سے ساہی دافی کی راپ hole سڈھار اور شوے بلکی میرپور رائل مدے مخابر فائنل سترہ بسک ہوگا ایونٹ کے لیے ماس اپ شلز کا تقارل کیا سپین کے کم عمر اتریج البرٹو لوپیز نے سپورٹ کلانبنگ کا پہلا اولمپک گورڈ میڈر اپنے نام کر لیا چین کا ٹیڑل ٹینس ٹین ایونٹ میں بھی تلائی سمخہ میڈل سیبل پر چین کی برطری برقرار امریکہ دوسرے اور جاپان تیز سرے نمبر پر موجود سوکیو اولمپکس پی ٹی وی سپورٹ پر مراہ را بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم باکسن ٹیلیوی نیوز کے سلام بات سٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں جن بارہ بجے کا خبرنامہ اور میں ہوں مناظر حسین میں ہوں صدف علی خان اور سپورٹ سیونز کے لیے میں آپ کے ساتھ ہوں گا مہمانی ایڈ لائنز آپ جان چکے ہیں تفصیلی خبروں کا آفاظ کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو آگاہ کریں گے کہ وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت اجلاس نے نیشنل ایکشن پلان کو موجودہ حالات کی ضروریات اور جاسوسی اور سائبر سیکیورٹی سمیت مختلف چیلنجز کے مطابق مسید موثر بنانے کا فیصلہ کیا گیا اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس میں داخل امور اطلاعات و نشریات خانون کے بزرہ آرمی ٹی وزیر اعلیٰ پنزاب آئی ایس ٹائی میلٹری آپریشن آئی ایس ٹی آر کے ڈیریکٹر جنرل اور آلہ سبل اور عزقری حکام نے شرکت کی تشراس میں امن و امان کی صورتحال اور ملکی سلامتی کے نیشنل آکشن پلان تر عمل درامت کا جائزہ لیا گیا تشراس امور خاص طور پر پنجاب اور ولوکستان کے سرحدی علاقوں میں امن و امان کی صورتحال جائزہ لیتے ہوئے سروے اور پاکستان کی مطابق سرحدی امور کے سلسلے میں 1922 سہت کمیٹی کے قیام کا فیصلہ کیا گیا کمیٹی نے نیرہ غازی خان اور راجنپور کے کم ترقیات تا علاقوں میں زام سماجی اور استفادی ترقی کے لیے پانچ سالہ منصوبے کی منصوبے تھی منصوبے کے تحت ان علاقوں میں پانی، صحت، تعلیم اور بنیادی دھانچے کی ترقی کے منصوبے شروع ہوں گے نیشنل آکشن پلانٹ جائزہ لیتے ہوئے اجراس میں اب تک کی کامیابیوں پر اتمنان کا اصحار کیا گیا وزیراعظم عمران خان نے مطلع اقواج، قلط اور دی کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی اندرونی اور بیرونی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے قربانیوں اور کوش شکور سبردست خیاج و عقیدت پیش کیا وزیراعظم عمران خان نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوطہ کشمیر اور فلسین میں تاریس کی نائنساکیوں کا نوٹس لے اسٹانباز نے دوکٹر سعید الغفلی کی سطرا ہی میں وائسی کے انسانی حقوق آزاد کمشن کے وقت سے باتشیت کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ بھارت مقبوطہ کشمیر کی حصیت بدل کر جنگی جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے اسلامفویہ zusammen phobia it has gone deep in their society and this is one of the Palestinians and Kashmir are the two main causes huge injustices of history and on top of it despite United Nations security council resolutions there is just go traction is the people of Kashmir hardly have a voice there's oppression there extreme oppression what is happening in Kashmir should کشمیر کا اگرلہ کی ہوتا ہے لیڈیوار اس میں مطاف اگر لیکنوں کے ساتھ کا یہ نوع کرنیٰ هنا نکھام کیسی ہے کشمیر کا اپری بایا ہے وہ مختلفان ہے اس کے لئے مطافكنی کا موجود ہے جانس میں جانسی اللہ سے بہترانی شغیر کیسا ہے تکیر واقعا ہے جب یہ موجودین مجالی و разбیندے پر نکھا ہے وقت جوں کو تحریک ہے مقبوضہ کشمیر میں معورہ عدالت پتل، تشدد اور گرفتاریوں اور انسانی حقوق کی مسلسل خلاف فرصیوں پر تشویش کا اصحار کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ بھارتی غیر قانونی مقبوضہ کشمیر میں صورتحال تنگین ہے بھارت فوری طور پر غیر قانونی اقتعامات واپس دے انہوں نے وقت کو مقبوضہ کشمیر میں پانچ اگست کے غیر قانونی جب طرفہ بھارتی اقتعامات سے آگاہ کیا وزیراعظم نے کہا کہ بھارتی فورسز کی پیلٹ گنز سے متعدد کشمیری نوجوان بینائی سے محروم ہو چکے کشمیری اقوام متحدہ کی اقتراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت کا مطالبہ کر رہے ہیں بھارت ہندو طبع نظریت تحت مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو جدجہد آسادی کی سازا دے رہا ہے وزیراعظم نے کہا کہ وادی میں کشمیریوں کے حق خود ارادیت اور مذہبی آسادی کی حقوق سطلب کیا جا رہے ہیں اور مقبوضہ کشمیر میں آبادگیاتی تناسب میں تبدیلی کی بھارتی سازش پر کام ہو رہا ہے جو جنیوہ کنونچن کی کھلی خلاف فرضی ہے اسلامی تعاون تنظیم کے وقت کی پانچ اگست کے موقع پر پاکستان میں موجود کی اور وزیراعظم انران خان سے ملاقات کشمیر کاؤس کے لیے تنظیم کی مکمل حمایت کا اظہار ہے وائی سی کے انسانی حقوق آزاد کمیشن کا وفت کانسل کے وزراء خارجہ کی طرف سے بھارتی غیر قانونی مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بدترین صورتحال کا جائزہ لے رہا ہے وزیراعظم عمران خان سے وفاقی وزیر سائنس ان ٹیکنالوجی سینیٹر شیلی فرالس نے اسلامباد میں ملاقات کی وزیراعظم کو الیکٹرونک ووٹنگ مچین پر تفقیلی بریسنگ اور کارکردگی کا عملی نمونہ پیش کیا گیا وزیراعظم عمران خان نے اس اہم تیش رفت پر وزیراعظم عمران خان نے اس اہم تیش رفت پر وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کمزور طبقے کو تحفظ پرہم کرنا حکومت کی اولین ترجی ہے کامیاب پاکستان منصوبے کا جلد استطاہ ہوگا اسلامباد میں عالمی بینک کے جنوبی ایشیا کے لیے نائب صدر ہارٹ وکشک آفر سے گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ کسانوں کو معاملت تفصیل رہائش کی فرہمی اور کاروبار میں آسانی کے لیے آسان شرائط پر قرض فرہم کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ حکومت معاشی ترقی کے ساتھ نوجوانوں کو روزگار فرہم کرنا چاہتی ہے ملاقات میں پاکستان کی معاشی صورتحال، کرونا کے باوجود مصبت معاشی اشاریوں، گردشی قرضوں میں خاطر خاکمی، کسانوں کی آسان قرضوں سے باورت، بلین پریس سنامی منصوبے اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا عالمی بینک کے علاقہ نائب صدر نے غربت کے خاتمے کے لیے احساس پروگرام کو سراتے ہوئے کہا اس منقفت پروگرام کی عالمی سطح پر مثالیں دی جا رہی ہیں انہوں نے کہا کہ عالمی بینک پاکستان میں سماجی تحفظ کے منصوبوں میں بھی دلچسپی رکھتا ہے انہوں نے معاشی اصلاحات اور کرونا کے دوران سمارٹ لوکڈاؤن کی پولیسی کو بھی سرہا وزیر ملکت اطلاعات و نشریات فروق حبیب نے کہا ہے کہ مسلم لیگنون نے جھوٹ بولنے کے ریکارڈ قائم کیا ہیں ملکی دولت لوٹ کر بیرون ملک محل بنائے گئے اسلام آباد میں معاونہ خصوصی عثمان دار کے ہمراہ پر اس کانفرنس کرسے ہوئے وزیر مملکت نے کہا کہ نواز شریف کے پاس وطن باپسی کے سوا کوئی شارہ نہیں برطان دی امیگریشن نے بھی نواز شریف کو جھنڈی دکھا دی ہے معاونہ خصوصی عثمان دار نے کہا کہ ناؤگرس کو کامیاب پاکستان پروگرام کا آغاز کرنے جا رہے ہیں چار عرب کی لاغت سے پانچ منصوبے کامیاب جوان پروگرام کے پہت منصوب کیے گئے انہوں نے کہا کہ کامیاب جوان پروگرام صرف قرصہ سکیم نہیں ہے کامیاب جوان پروگرام کے سر یہ ٹیلنٹ کو بھی تلاش کیا جائے گا رفاقی وزیر اطلاعات و نشریعات جو حضریف عواز حسین نے کہا ہے کہ اطلاعات ہیں کہ برطاندیا نے نواز شریف کی ویزے میں توسی کی درخواست مصطرد کرتی ہے نواز شریف کی برطاندی ویزہ توسی درخواست مصطرد ہونے کے حوانے سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اطلاعات نے کہا کہ یہ تابت ہو چکا ہے کہ نواز شریف بیمار نہیں تھے بلکہ جھوٹ بول کر بیرون ملک گئے انہوں نے کہا کہ پاکستانی عوام اور لنڈن میں پاکستانی کمیونٹی کا مطالبہ تھا کہ نواز شریف کے ویزے میں توسی نہ دی جائے ایسی اطلاعات ہیں کہ برطانوی حکومت نے نواز شریف صاحب کے میڈیکل ویزے میں توسی سے انکار کر دیا یہ خوشائن بات ہے اور ابھی جتنا اس سے پہلے آپ کے سامنے جس قسم کے حالات تھے اس میں یہ بات واضح نظر آ رہی تھی کہ نواز شریف بیمار نہیں ہے اور برطانیہ میں وہ ایک جھوٹ بول کر انہوں نے ایک ویزہ لیا اور وہ اب برطانیہ میں اس ویزے کے اوپر مقیم تھے برطانی حکومت کو پاکستان کی کمیونٹی میں نے پاکستان کی حکومت نے پاکستان کے لوگوں کا یہ مطالبہ تھا برطانیہ کی حکومت سے کہ آپ ایسے لوگوں کو وہاں پر پناہ نہ دیں جو لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں عربوں رفعے کی کرپشن میں ملوگوں سے اگر نواز شریف کے جو ویزے کی توسیح کا معاملہ ہے اس کے بعد ان کے پاس جو آپشنز ہیں وہ دو تین ہیں پہلی آپشن تو یہ ہے کہ وہ پاکستان کی امبیسی میں جائیں وہاں پہ ان کو جو عارضی پاسپورٹ کی جگہ کے اوپر ڈاکومنٹیشن ہے دستاویزات میں وہ دی جائیں اس دستاویزات کے اوپر وہ پاکستان ٹریول کریں اور واپس آئیں اور یہاں پہ وہ جیل جائیں گے اور اس کے بعد اپنے مقدمے کا لڑیں گے دوسری سوٹے ہاتھ یہ ہے کہ وہ اس کو چیلنج کریں گے اور چیلنج بھی اگر وہ کریں گے اس کے حلاف اپیل میں جائیں گے ان کے پاس کوئی ڈراؤنڈ نہیں ہے کیونکہ وہ بیمار نہیں ہے اور آپ کے سامنے وہ برطانیہ میں جس طرح سے چل کر رہے ہیں ریسٹورنٹس میں جا رہے ہیں ظاہر ہے وہ بیمار نہیں ہے اور وہ پھر ایک اور جھوٹ بولیں گے برطانوی عدالتوں سے اور پھر ان کو برطانوی عدالتوں سے بھی سزا ہو سکتی ہے اگر وہ جھوٹ بولیں سو میری رائے میں نوائے شریف صاحب کو پاکستان کی امبیسی میں جا کے اور یہاں پر اپنے مقدمات کا سامنا کریں اور ہم بارہا یہ بات کر چکے ہیں عمران خان کی پی تی آئی کی کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے نوائے شریف صاحب سے حوالہ صرف معاملہ یہ ہے کہ وہ پاکستان سے ارب ہا روپیہ لے کے پاکستان سے باہر فرار ہو گئے ہیں وہ پیسہ پاکستان میں واپس آنا ضروری ہے آپ آئیے وہ پیسے جس کے آپ پر الزامات ہیں وہ پیسہ واپس کیجئے اور بشک پاکستان میں اپنے گھر میں رہیے ادروائی ظاہر ہے کہ یا آپ پیسے واپس کریں گے یا آپ جیل جائیں گے وفا کے وزیر اطلاعات و نشریات چہدری فواد حسین نے اپنے ٹویک میں کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کا بیانیہ ہے پاکستان نہیں جاؤں گا انہا نے کہا کہ شرم ہوتی ہے حیاء ہوتی ہے نون لیگ کے بو لوگ جن کی جنہیں پاکستان میں ہیں اس صورتحال پر کیا کہیں گے ناظرین قومی اسیمڈی کا اشلاح سیپیٹی سپیکر قاسم خانسوری کی جیلے صدار پارلمنٹ ہاؤس اسلام علبات میں جاری ہے اجلاس کی کارروائی کی تفصیل جانتے ہیں اپنے نمائندے رانا افتقار احمد سے رانا افتقار بتائے گا کہ قومی اسیمڈی کی اجلاس کی حوالے سے مزید کیا اپ ڈیٹس ہیں آج کس ایجنڈے پر غور کیا جا رہا ہے آپ کو آگاہ کریں کہ قومی اسیمڈی کا اجلاس سے گفتی سپیکر قاسم خانسوری کی زیر صدارت جاری ہے اور اس وقت اس اجلاس کی کارروائی کے احوال سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے ہمارے ساتھ سے قومی اسیمڈی سے ہمارا نمائندے رانا افتقار لائن پر موجود رانا افتقار کہیے گا کہ قومی اسیمڈی کے اجلاس کی آج کیا پیٹس ہیں کیا کارروائی کا احوال ہے جی قومی اسیمڈی کا اجلاس سپیکر قاسم خانسوری کی زیر صدارت میں جاری ہے نکتہ اعتراض پر جو رحیم جار خان میں واقعہ پیش آئے گا مندر کو جلائے جانے کا اس حوالے سے قرآداد پارلیمنی امور کے وزیر علی محمد خان نے پیش کی جس کو پورے ایوان نے مطفقت پر منظور کر لیے اس قرآداد میں کہا گیا ہے کہ یہ ایوان اس واقعہ جو رحیم جار خان میں مندر جلائے جانے کا واقعہ ہے اس کی پردور مضمت کرتا ہے جو اس کو نقصان پہنچا ان کا وزیراعظم پاکستان نے بھی اور اس ایوان نے بھی حکومت اور آپوزیشن سب اس کی مضمت کرتے ہیں انہوں کا آئینے پاکستان اکلیتوں کے حقوق کا مکمل تحفظ فرام کرتا ہے ایوان بھی اس کا یادہ کرتا ہے کہ جو اکلیتیں ہیں ان کو مکمل تحفظ فرام کیا جائے گا اس سے پہلے جو پارلیمنی امور کے وزیر انہوں نے کہا کہ یہاں پہ اگر کسی بھی اکلیت کے ساتھ کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے تو پورا یہ ایوان حکومت اور سپریم کو سب اس کی مضمت کرتے ہیں جبکہ اس کے برقس اگر بھارت میں کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے جیسے بابری محجزائی کا واقعہ پیش ہے تو وہاں پہ جو ان کی سپریم کورٹ ہے اور جو ان کی حکومت ہے وہ ظالم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں لیکن پاکستان میں ہمیشہ مظلوم کے ساتھ تمام حکومت سپریم کورٹ اور تمام یوان ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اس سے پہلے جو انسانی حکومت کی وزیران ڈاکٹر شریم ذاری انہوں نے بھی کہا کہ جو واقعہ پیش آیا ہے رحیم جارخان میں مندر جلائے جانے کا اس کا بزیراعظم نے فوری ایکشن لیا ہے اور آئی جی سے گرپ رابطہ کرتے ہیں ان کو کہا ہے کہ اس واقعے کی مکمل جو تفصیلات ہیں وہ فرام کی جائے انہوں کا جو اس واقعے میں ملوک افراد ہیں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور ایکشن لیا ہے انہوں کا ایسا کہنا بالکل درست نہیں ہے کہ حکومت میں کوئی ایکشن لیا ہے انہوں کا حکومت ہے اس واقعہ کے بہتور ایکشن لیا ہے تمام جو ذمہ داران ہیں ان کو گرفتار کرنے کے لیے اقامات کیے گئے ان کو گرفتار بھی کیا جا رہا ہے انہوں کا پاکستان کا جو آئین ہے تمام مزاہد کو برابدری کی بنیاد پر اپنے مجھے پر عمل کا حق دیتا ہے کسی کی عبادتگاہ کو نقصان پہنچانے کا نہیں سوچا ہے انہوں کا کہ یہاں پر جو تمام عبادتگاہ ہیں تمام جو گرمسلوں کے بھی جو آئین پاکستان وہ ان کو مکمل کا حفظ فرام کرتا ہے اس سے قبل جو نقطہ اعتراض پر مختلف ارخان اسمبلی نے بھی اظہار کیا اور اس واقعے کی پردور مزمت کی بہت شکریہ رانک تخار احمد آپ ہمیں قومی اسمبلی کے افضلات کی تفصیلات سے آگاہ کرے تھے ناظرین آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ نے رہیمیہ خان کے گاؤں بھونگ میں مندر پر حملے سے متعلق از خود نوٹس کی سماعت کرتے ہوئے مزموں کی پوری جرفتاری کا حکم دیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد کی سرٹراہی میں دو رکھنی بینچ نے مندر حملے کے لیے اکسانے والوں کے خلاف بھی کارروائی کا حکم دیا ہے عدالت نے مندر بحالی کی اخراجات ذمہ داروں سے وصول کرنے کا حکم دیتے ہوئے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ یہ یقینی بنایا جائے کہ آئندہ ایسے واقعات نہ ہوں عدالت نے متاثرہ علاقے میں قیام امن کے لیے ویلیز کمیٹی قائم کرنے کے ہدایت کرتے ہوئے پنجاب کے چیف سیکرٹری اور آئی جی پولیس سے ایک ہفتے میں پیش رفت ریپورٹ طلب کر دی تمات کے آفاز پر عدالت کے استفساد پر آئی جی پنجاب پولیس نے بتایا کہ تاحال حملے میں ملوث کشی اس شخص کو گرفتار نہیں کیا جا سکا ایف آئی میں دہشتگردی کی دفعات شامل کر لی گئی ہیں عدالت نے کہا کہ تین روز گزر جانے کے باوجود مندر حملے کے کسی ملزم کو گرفتار نہ کیا جانا قابل تشویش ہے ایڈیشتن اٹران جنرل نے عدالت کو بتایا کہ وزیرا آسم نے بھی آخر کا نوٹج دیا ہے معاملے کی آئندہ سماد تیرہ آگست کو ہوگی رکن قومی اسمدی اور پاکستان ہندو کاؤنسل کے پیٹرن انچیف ڈاکٹر رمیش کبار نے سماد کے بعد ملویہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہ کچھ شرپسند اناثر مختلف مصاحب کے پیروں کاروں کے درمیان ہم آنگی کو نقصان پہنچانے کے درپے ہیں جن کی نشاندہ ہی ضروری ہے ایک سروڑ بیس پتیس لاکھ یہاں پہ مائنارٹی کمیونٹی رہتی ہے اور تارے ہم لوگ خوش کے اسلوبی سے رہتی ہے اچھا ایک انٹرپیت کا معاول ہے کبھی پھرپار کے اندر کبھی رائیم یار کھان اور تادک آباد جہاں پہ ایک انٹرپیت کا اچھا معاول ہے وہاں پہ امام بارگاہ بھی ہے مدرپاہ بھی ہے درگاہ بھی ہے جہاں پہ ہندو مسلم کا کوئی ڈیفرنس نہیں ہے وہاں پہ لوگ اس طریقے کا معاول پیدا کر رہتے ہیں یہ تلپیٹ جو سوچل میڈیا کے تھرو اس طریقے سے انتشار پھیلاتے ہیں یہ کم سے کم بار بار باتیات ہو کے ہمارے ملک کا امیج خراب نہیں کرے سوچل ملگ کرتے ہیں چ touching ڈیفرنس ویڈیفرنس امی جو سوچل ملگ کرو ڈیفرنس اہم درگیم treبیس یا سوچل ملگ کرنی منہ ملگ کرن سوچل ملگ کرنسی ڈیفرنس اہم ڈیفرنس اہم ڈیفرنس اہم ارو شکل ملگ کرنسی پاکستان ہے ہم سوارے، تو پاکستان ہے اور کے روزیں تھاکستان کی افتادت کی مطلب رمکتا ہے پاکستان ہے اس کا سکراج ہے، عاقت سوارے پاکستان ہے پاکستان ہے، جسلہ پاکستان ہے پاکستان ہے کائز کی ضرورت سکراج کی قرصت کے ساتھ بیرےالا ہے اور مجھے گے کیا سiktہ ملسیں گزاری کے در سے چوہر مالکہ ملسوں گزاری کے استرائی کے لئے دوران سکرمیارہ آپ زیادی اور شخص دار ہیں واقعی ملسوں گزاری کا ملسوں گزاری کی جا ہے میرے نظام گزاری کے حریم جوال رہا پاس ملسوں گزاری کی پاکستان ایک فتر م找نی اوظر مجھے وزیرا سنیدچ میں السبان مجھے انتظار روح مجھے شماعہ مجھے انتظار مجھے انتظار اوظر اهمی مجھے حضور مجھے مجھے وظیعہ پتنا اجی ای شیئی چی چی مجھے پاکستان کی طرف اس مطالبے کی طرف کا انطرام با فرمز ساستان کے سر وزارت کی طرف اطلب اسکار اجترائی طرف چلوم چیسر با فرمز ساستان فرمز ساستان کا وضوارت موسیقی الحسنوش ہاں آمنتِ واقسخون نوازے موسیقی ڈالا موسیقی الموسیقی کچک منصور موسیقی کسی ڈالا موسیقی موسیقی جوان آنم آمنتِ خیران سند اخوت آمنتِ دماؤن rounded کو شروع دیوری کریمی کی مشروع وری بلداری ما ہوسکی نہیں که سوی طورد تیاری کلی کا فوری ایمید کنیار توڑی پیروگ کیر کیجور خسلی موسیقی سوی پیداری کنیار رکھانی چیز سویان کردیقی روی اینجا لحل کردی کنیار سویستار۔ باستران کنیار کنیار یکی کای عیداری کنیاری کنیار اسی طریقہ ایروں پر کاشتوری، اکنی روشن کی تیسی برایی قریدی، پیشوفید نیمکی، سیگوز سروی، ایسی برانواری، کارگی گفتھ بیٹیان بیٹیان، جمعید دیکیانی روشن بیٹیان، ویٹیانی روشن السطور، اینکار بیٹیانی جمعیدی، اور اسی بیٹیانی کنید، جیسی بیکم پر کسی خشانی بیٹیانی طور پرولی کے درسیدنیوشم، موسیقی 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 ان کو قرار واقعی سزا ہونی چاہیے اور ہمیں پاکستان میں ہر اس شخص کے خلافت کھڑا ہونا چاہیے جو ہمارے پاکستانی بھائیوں کو نسل، رنگ یا عقیدے کی بنیاد کے اوپر نشانہ بناتا ہے انشاءاللہ پاکستان کا مستقبل ایک پروگرسیب ملکہ ہے ایک ایسے ملکہ ہے جہاں پر اقلیتیں مکمل محفوظ ہیں وفاقی وزیر اطلاع تنشریات چوہدری پواز حسین گنیش مندر واقعے کے حوالے سے سارے خیال کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ رہیم یار خان نے مندر پر ایک گروہ نے حمدہ کیا جس کا وزیراعظم عمران خان اور چیف جسٹس اف پاکستان حضار احمد نے نوٹس کیا ہے ایک بار پر آپ کو لیے چلیں گے ایسے ایو کانفرنس سے وفاقی وزیر فروغ نسیم بس دیگا ویڈیو لنکس پتاف کر رہے ہیں آئے آپ کو دکھاتے ہیں نوٹس کیا لگے and exchanging information with the other member states on best practices to combating the menace of corruption. Continue the work on formation of the treaty legal base within the SCO framework on the provision of legal assistance to citizens in civil cases for further refining the draft SCO convention on legal assistance and legal relations in civil cases. Very recently, the Ministry of Law introduced the succession laws and under these succession laws a succession certificate or a letter of administration under the inheritance regime which would be issued say in 5 years, 6 years, 7 years. Now it is being done in 15 days. We have used technology and our central systems and we have shifted a lot of pressure from the courts. Pakistan believes that the future of our region and the world will feature unprecedented interdependence and enhanced cooperation. The objectives of the SCO are in complete harmony with the foreign policy goals of the incumbent government which focuses on peace, stability and development. Pakistan shares with the members of SCO deep-rooted historical and cultural ranks. Our interests and objectives interconnect across a wide range of areas and challenges. Our priority of utmost importance is to promote friendly relations and strengthening regional cooperation through enhanced connectivity and people-to-people contacts. On behalf of Pakistan, I would like to conclude firstly by thanking His Excellency Minister of Justice of Republic of Tajikistan once again for arranging this meeting. As our region is undergoing far-reaching changes in realms of geopolitics, security and economics. In fact, we are living in a time of profound transformation in global politics. We look forward to working together with our SCO partners to materialize the objectives of peace, prosperity and development. It will be a great honour for the Islamic Republic of Pakistan for hosting the next meeting of the Ministers of Law and Justice of the SCO Member States which will be held in 2022. We quarterly invite His Excellency, the Secretary-General, the Honourable Ministers of Law and Justice of the SCO Member States along with experts to attend the next meeting in the Islamic Republic of Pakistan. Thank you very much. Pakistan, Zindabad. Youssef نے کہا ہے کہ پاکستان افغانستان میں عم کہا ہے. افغانستان میں بدمنی اور خانہ جنگی سے پاکستان سب سے زیادہ متاثر ہوگا. واشنگٹن میں انسٹیوٹ آف پیس میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان تیس لاکھ سے زیادہ افغان مہاجرین کی دوزبانی کر رہا ہے. افغانستان میں خانہ جنگی سے ایک خدشہ ہے کہ مسید مہاجرین پاکستان کا رخ کریں گے. موید یوسف نے کہا کہ افغانستان کی بگرتی صورتحال سے پاکستان کا خطے میں طرف کی امن و خوشحالی اور علاقائی روابط کے فروغ کا ویژن بھی متاثر ہوگا. انہوں نے کہا کہ پاکستان بھی امریکہ کی طرح اپنی تمام توانائیاں افغانستان میں پائیدار امن کے قیام پر لگا رہا ہے. افغانوں نے ہی اپنے مستقبل کا تعیون کرنا ہے. سیاسی تصفیہ ہی افغانستان میں پائیدار امن کے قیام کا واحد ڈھل ہے. ڈیپٹی سپیکر قومی اسمدیق قاسم خان صوری سے وائس چیئر پرسن اوورسیز پاکستانی انز کمیشن چوہدری وسی مختر نے ملاقات کی. سعادری وسی مختر نے دیپٹی سپیکر کو بتایا کہ بلوچستان میں اوورسیز پاکستانیوں کے لئے کمیشن بنانے کا پیس کا کیا گیا ہے. جس نے بلوچستان سے تعلق اتنے والے اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل حل کرنے میں مدد میں لے کی. سعادری وسی مختر نے بلوچستان میں اوورسیز پاکستانیوں کے لئے کمیشن بنانے کے لئے ادارے کی جانب سے تعاون کے یقین دلایا. ریپٹی سیکر نے اس موقع پر کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کے حوالے سے اوورسیز پاکستانی اس کمیشن پنجاب کا قدار قابل ستائش ہے گوونر پنجاب چوہزی محمد سیور نے کہا ہے کہ عوام جمہوریت آئین اور قانون کی حکمرانی اور حکومتی بیانیے کے ساتھ ہے ملک میں آئین و قانون کی بالدستی حکومت کی تمدائی ہے جو ہر صورت پوری کی جائے کی ناہور میں سبائی وزیر طوانائی ڈاکٹر اختر ملک وزیر اقلیتی امور اجاز عالم سے ملاقات کے دوران اظہار خیال کرتے ہوئے گوونر پنجاب نے کہا کہ وزیر آسم عمران خان اپنی اصولی اور نظریاتی سیاست سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے انہوں نے کہا کہ کرپٹ اناثر کا کوئی مستقبل نہیں کرپشن کے قاتل میں اور بلا تفریق احتساب سے حکومت پیچھے نہیں ہٹے گی انہوں نے کہا کہ ملک کی سالمیت اور خود مختاری کے تحفظ کو سو پیسد یقینی بنا جائے گا ملکی ترقی اور استحکام حکومت کی اولین ترجیح ہے جس کے لیے تمام وسائل بلوے کار لائے جائیں گے جوہدری محمد سرور نے کہا کہ آج پارلیمنٹ اور جمہوریت میں تمام ادارے مضبوط ہو رہے ہیں ملک میں اقلیتوں کے ذات کسی نائنطافی کو پرداشت کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سبائی وسیر ڈاکٹر اختر ملک نے کہا کہ آپوزیشن کی منفی سیاست کا اب کوئی مستقبل نہیں عوام حکومت کے ساتھ ہیں سبائی وسیر اقلیتی امور اجاز عالم نے کہا کہ حکومتی ادارے اقلیتوں کے تحفظ کے لیے ان کے ساتھ پڑے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ محمود قان نے محکمہ آلہ تعلیم کے لیکچورز اور پروفیسرز کی دیگر محکموں میں انتظامی عہدوں پر تیناتی کا نوٹس لے لیا وزیر اعلیٰ سیکرٹیریٹ نے سلسلے میں محکمہ آلہ تعلیم اور اسٹابلشمنٹ کو مراصلہ جاری کرتے ہوئے دیگر محکموں میں انتظامی عہدوں پر تینات لیکچورز اور پروفیسرز کو تین دنوں کے اندر محکمہ آلہ تعلیم واپس پھیشنے کی ہدایت کی ہے وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ لیکچورز اور پروفیسرز درس و تدریس کے لیے بھرتی کیے گئے ہیں انتظامی عہدیں چلانے کے لیے نہیں لیکچورز اور پروفیسرز کی دیگر محکموں میں انتظامی عہدوں پر تیناتی سے کالچوں میں درس و تدریس کا عمل متاثر ہو رہا ہے محمود خان نے کہا کہ اس آتا ہے کہ دیگر محکموں میں انتظامی عہدوں پر تیناتی کا عمل مستقل طور پر بند گیا جانا چاہیے رانو مطریق انصاف حلی مادر شیخ نے کہا ہے کہ وسیر اعاصم عمران خان سندھ میں قانون کی حکمرانی شاہتے ہیں پنو آقل میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سندھ میں لا قانونیت اور ڈاکو راج عام ہو گیا ہے تیرہ سال سے سندھ میں پیپلز بارٹی کی حکومت ہے لیکن عبام کی فلاح کے لیے کوئی کام نہیں کیا گیا صوبے میں بدامنی میں اضافہ ہوا اور سرکاری زمین پر قبضہ کیا گیا انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ سندھ کی عبام کو ریلیف ملے اور اس سلسلے میں وفاق مکمل معاونت فراہم کریں گی حلیم عدل شیخ نے کہا کہ آئندہ انتخابات میں تحریک انصاف سندھ میں بھی حکومت بنائے کی ملک مرد میں کرونا کے بعد جاری ہے ملک مرد میں کرونا کے چوتھی لہر میں تیزی کے بعد مصبت کیسز کی شرحہ آٹھ آشاریا ایک آٹھ سیسر تک پہنچ گئی ہے ناشنل کمانڈ اپریشن سنٹر کی آداد شماری کے مطابق ایک دن میں مزید 4745 نئے کیسز رپورٹ ہوئے جبکہ مزید سرسلے دفتار جان کی بات کیا گئے امباد کی مجموعی تعداد 230070 ہو گئی ہے مزرستہ روز 57981 مریضوں کے ٹیسٹ کیے گئے وفاقی وزیر امور کشمیر و گلگل تلتستان علی امین خان گندہ پور سے اسلامی تعاون تنظیم کے انسانی حقوق کمیشن کے وقت میں ملاقات کی ملاقات میں خطے کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال بالخصوص مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال کا کیا آئی جانی آگیا علی امین گندہ پور نے وقت سے گفتگو کرتے ہو کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی غیر قانونی اور یک ترپا اقتعامات کو دو سال مکمل ہو چکے ہیں اس موقع پر اوائی سی کے انسانی حقوق کمیشن کے دورے کی اہمیت انتہائی اہم ہے وفاقی وزیر امور کشمیر نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ مسئلہ کشمیر اقوال متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے پر زور دیا ہے وزیر آسم انگام قام کشمیریوں کے حقوق کی آواز دنیا کے تمام فورمز پر بلند کی ہے انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کے حل سے متعلق کوششوں میں وائی سی کا فردار انتہائی اہم ہے انسانی حقوق کمیشن کے وفت نے وفاقی وزیر کو اپنے ابراز و مقاصد سے آگاہ کیا اور بتایا کہ جمہور کشمیر کے تازہ ترین حالات کا جائج دا لینے کے لیے انسانی حقوق کمیشن کا وفت دورہ کر رہا ہے غیر قانونی طور پر بھارت کے زیرے قبضہ جمہور کشمیر میں نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر پارو قبضلہ نے کہا ہے کہ نیشنل کانفرنس کے پانچ اگست 2019 کے بھارت کے یک طرفہ غیر قانونی اور غیر آئینی اقدامات کے بارے میں پارٹی پوزیشن کبھی تبدیل نہیں ہوگی انہوں نے کہا کہ ان کی پارٹی جمہور کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت کی بہانی کے لیے اپنی پر امن جمہوری اور قانونی جدہ جہد جاری رکھے گی کشمیر میڈیا سلویس کے مطابق ڈاکٹر فاروق عبدالدہ نے ان خیالات کا اضحاد پانچ اگست 2019 کے بھارت کے غیر قانونی اقدامات کو دو برس مکمل ہونے کے موقع پر سیری نگر میں نیشنل کانفرنس کے ہرکوارٹرز نوائی سبھ کمپلیکس میں منقضہ ایک اجلاس کے خطاب کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام دفعہ 370 اور 35 سے کی منسوخی اور جمہور کشمیر کی دو یونین ٹیورٹریز میں تقسیم کے فیصلے پر مودی حکومت کو کبھی معاف نہیں کریں گے چین نے تناسے کشمیر پر اپنے مستقل و واضح موقع کا یادہ دیتے ہوئے سیرینا تناسے کے اقوام متحدہ کے چاہتے ہیں سلامتی کانسل کی خرارتاتوں اور دو طرف معاہدوں کی تحت پر آمن حل پر سوڑ دیا ہے کشمیری ویڈیو زیادت کے مطابق چین کی وزارت خارج کے ترجمانے پانچ اگست 2019 کو دفعہ 373 اور 35 ایک منسوخی کے بھارت کے اخدام کے دو سال مکمل ہونے سے مطالق ایک سوال کے جواب نہیں کہا کہ تناسے کشمیر پر چین کا موقع مستقل ہے اور واضح ہے کہ جمعہ کشمیر پاکستان اور بھارت کے درمیان تاریخ کا چھوڑا ہوا ایک مسئلہ ہے اور اسے اقوام متحدہ کے چاہتے ہیں اقوام متحدہ کے سلامتی کانسل کی متعلق قرارتاتوں اور دو طرف معاہدوں کے مطابق قرآن تاریخ سے حل کیا جانا چاہیے بھارت کا علاقہ پر غلبے اور فوجی برطری کا جنوب نہ صرف جنوبی ایشیا بلکہ دنیا کے دوسرے خطوں کے لئے بھی خطرہ بنتا جا رہا ہے سازہ ترین ریپورٹ کے مطابق بھارت نے بحرہ ہند میں افریقی جزیر موریشیز کے دور افتادہ جزیر اگالیگا میں خفیہ طور پر ایک بڑے ملٹری بیس کی تعمیر شروع کر دی ہے جہاں سے وہ خطے کے ممالک کے خلاف یارہیت کر سکے گا الجزنگا کی ریپورٹ کے مطابق اس سلطے میں بھارت نے موریشیز کی حکومت کے ساتھ خفیہ دیل کی ہے بظاہر اسے انفرسٹرکچر کی بہتری کے منصوبے کا نام دیا گیا ہے لیکن درپردہ ازائم نے افریقہ اور ایشیا کے ٹی ممالک کے لئے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے ٹیٹرلائٹ سے حاصل کی گئی تصاویر اور ڈیٹا کے مطابق اس علاقے میں گزشتہ دو سال کے دوران غیر معمولی اسکری تعمیرات دیکھنے میں آئی ہیں اس جزیرے پر تین کلومیٹر طویل رنوے تعمیر کیا گیا ہے اور جنگی تیاروں کے لئے ہنگر بنائے گئے ہیں اس ملیٹری بیس پر بڑے تیاروں کی ریفیوڈنگ اور دیگر سہولیات کا احتمام بھی کیا گیا ہے بڑے جنگی بحری جہازوں کو لنگر انداز کرانے کے لئے گودیاں تعمیر کی جا رہی ہیں بھارتی قیادت کے جنگی جنون اور عالمی طاقتوں کی نقالی نے اس کے ایک عرب تیس کروڑ سے زائد عوام کو غربت اور جہالت کی چکی میں پیس کر رکھ دیا ہے اور وہ سالانہ کھربوں ڈالر اسلحے کی قریداری پر قرچ کر رہا ہے موریشیس کے جزیرے اگالیگہ میں بھارت کے ملیٹری بیس کی تعمیر نے مقامی آبادی کو خوف و حراس میں مبتلا کر دیا ہے اور وہ اپنے مستقبل کے حوالے سے شدید تشویش میں مبتلا ہیں ایک بھارتی اخبار کے مطابق ہندوستان نے یہ جزیرہ پچاس کروڑ ڈالر کے عوض موریشیس کی حکومت سے ایک معاہدے کے تحت حاصل کیا ہے بھارت اسی طرح کا ایک ملیٹری بیس سومالیا کے قریب سیشلز کے جزیرے پر بھی تعمیر کر رہا ہے دنیا بھر میں پھیلنے والے ڈلٹا وائرس نے صورتحال ایک بار پھر خراب کر دی ہے اور کئی ممالک کو دوبارہ لاکڈاؤن کرنا پڑ رہا ہے عالمی سطح پر کرونا وائرس کی مصدر کا تیس اس کی تعداد 20 کروڑ 16 لاکھ سے بڑھ چکی ہے لیکن 18 کروڑ 14 لاکھ سے زائد رہتی آب بڑھ چکے ہیں تاہاں بے 40 لاکھ 89 حساس سے زائد لقمہ آجل بن گئے گزرستہ 7 دنوں سے دنیا بھر میں یوم یا بنیادوں پر تقریباً 7 لاکھ قریب نائی کیسز کا اصافہ ہو رہا ہے تبکہ روزانہ کی بنیاد پر 9000 حساس زائد افراد حلاق بھی ہو رہے ہیں دنیا بھر میں اس وقت بھارت سے پھیلنے والی کرونا وائرس کی ڈلٹا نامی قسم تیسی سے پھیل رہی ہے ڈلٹا وائرس کے پھیلاؤں کے باعث بھارتی ہسپتال میں صورتحال انتہائی گھمدیر ہو چکی ہے اور مریض رکھنے کی گنجائش ختم ہو چکی ہے جبکہ بھارتی عوام گھروں اور سڑکوں پر تڑپ تڑپ کر جانے دے رہے ہیں افغانستان کے صوبہ حرات، قندھار اور ہلمن میں شدید لڑائی جاری ہے اور کابل انتظامیہ طالبان کی ارقاہ روپنے کے لیے زمینی اور فتائی طاقت کا بھرپور استعمال کر رہی ہے ہلمن کے داروں حکومت لشکرگاہ میں طالبان نے گورنر ہاؤس اور پولس ہرکارٹرز کا محاصطہ کیا ہوا ہے جسے توڑنے کے لیے افغان فورسز کی مصیب کمک علاقے میں پہنچ گئی ہے ادھر طالبان قیادت نے بھی ہلمن کے چودہ میں سے نوازلاتے اپنے جنگجوہوں کو لشکرگاہ پہنچنے کا حکم دیا ہے اقوام متحدہ کے مطابق علاقے میں شدید لڑائی کے باعث تاڑھے تین لاکھ سے زائد شہری لشکرگاہ کو چھوڑ کر محفوس علاقوں کی طرف نقل بکانی کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں دنیو اسنا طالبان نے نمروز، فندھار، سابل اور حراث سوبوں میں بھی اہم کامجابیوں کا دعویٰ کیا ہے ذرائع کے مطابق ان علاقوں میں چالیس سے زائد فوجی مارے گئے جبکہ سینکڑوں نے جنگجوہوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے صورتحال کی سنگینی کے باعث قابل انتظام یعنی اقوام متحدہ کے سلامتی کانسل کا حقام میں اجلاس بلانے کی اپیل کی جس پر سلامتی کانسل کے بھارتی صدر نے اجلاس نیو یوک میں طلب کر لیا بھارت میں کسانوں کی تحریک ایک بار پھر شدت اختیار کر گئی ہے اور بھارتی آکستان یونین کے رہنما راکیش ٹکیت نے اعلان کیا ہے کہ اپنے حقوق کی جنگ میں اب ہم آخری حد تک جائیں گے اب نریندر موڈی رہے گا یاکستان انہوں نے کہا کہ بی جیٹی کے لیڈر جھوٹ بول بول کر عوام کو گمراہ کر رہے ہیں بھارت میں تمام کر مطالم اور برائیوں کی جڑ نریندر موڈی اور اتر پردیش کے وسیر آلہ یوکی عدد تیانات ہیں راکیش ٹکیت نے کہا کہ وہ بی جیٹی کا مقروح چہرہ بینقاب کرنے کے لیے تمام ریاستوں کا دورہ کریں گے اور کسانوں کو اس پاشر سٹیان کی گھناؤنی وارداتوں سے آگا کریں گے انہوں نے کہا کہ جب تک ظالمانہ ذریع قوانین واپس نہیں دیے جاتے ہم گھروں کو واپس نہیں لاتیں گے ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے اپنے اہدے کا حلب اٹھا لیا ہے ساٹھ سالہ ابراہیم رئیسی انقلاب ایران کے بعد اس منصف پر فائز ہونے والی آٹھویں شخصیت ہیں صدار کے انتقاد میں کامیابی کے بعد ایران کے رہبریالہ سید علی خاملائی نے دو روز قبل ان کی تقردی کی توصیح کی تھی حلق پداری کی تقریب دارہ حکومت تہران میں منقض ہوئی ایرانی عدلیہ کے سرپرہ علامہ محسن آئائی نے ان سے حلف لیا نائے تعدر دو ہفتوں کے دوران اپنی کابینا تشکیل دیں گے افریقی ملک چارڈ میں بوکوہران کے عسکریت پسندوں کے حملے میں چھبیس فوجی حلاق ہو گئے ہیں چارڈ کی پاس کی ترجمان کہہ کہنا ہے کہ حملے میں مزید چودہ اہلکار تخمی بھی ہوئے تاہم جوابی کار روائے میں متعدد حملہ وقت ہی مارک ہے بوکوہران کے عسکریت پسندوں کے متعدد حملوں میں دو ہفتار نو سے اب تک تیس ہزار سزائد افراد مارے چاہ چکے ہیں جو کہ دیس ساکھ افراد کو شورج ہزار علاقوں سے نقل مکانی کا ستاننا ہے امریکہ کے جنوب میں مشرقی الاسکا میں ایک سیاحتی تیارہ گر کر سباہ ہو گیا جہاز میں سبار تمام چھے افراد حلاق ہو گئے پانچ مسافروں اور پائلٹ کو لے کر یہ تیارہ میسیسٹی پیجورڈز نیشنل پارک سے روانہ ہوا تھا کمپنی نے اپنے ٹویٹر پرقام میں کہا ہے کہ مسافر ہارلینڈ امریکہ لائن ٹروز جہاز نیو ایمسٹر ڈیمز سے گاہ تھے کوستگارڈ نے بتایا کہ ایک ہیلیکاپٹر میں ایک ریج لائن پر ملبہ دیکھنے کی اطلاع دی تھی جاپان میں آج دنیا کے پہلے ایکم بوم حملے کے چھتر سال مکمل ہونے پر تقریبات ہو گئی حملے میں حلاق ہونے والوں کے اس دنزہ بچانے والوں رجتہ داروں اور مٹھی بھر خیر ملکی مواصفین نے اس سال ہیروشیما میں ہونے والی ملکسی تقریب میں شرکت کی اور بم دھماکی نہ حلاق کیا سکتی ہونے والوں کے لئے دعا کی شروع پیانے سیاہ کپڑے پہنے ہوئے تھے اور چہروں پر ماسک لگائے ہوئے تھے تقریبات کو آن لائن نشر کیا گیا اور لوگوں کو کرونا وائرس کے خدشے کے پیش نظر ایک بار پھر تقریبات سے دور رکھا گیا 6 اگس 1945 کی صبح امڈی کی بم 29 جنگی تیارے اینولاکی نے لٹل بوئی کے نام سے بم ہیروشیما شہر پر گرائیا جس سے ایک اندازے کے مطابق 1447 افراد حلاق ہوئے جس کے سین دن بعد امڈی کا نناغہ ساکی پر ایٹم بم گرائیا گیا پاکستان انٹرناشنل ائرلائن نے پشاور براہراز پروازوں کا آخاز کر دیا ہے پادمانی سیکرٹری اطلاعات بلوچستان بشترہ رند نے کوئٹا انٹرنیشنل ائرپورٹ پر ایک تقریب میں سیٹا کاٹ کر کوئٹا سے پشاور پرواز کا افتتاح کر دیا بارہ سال کے بعد پیئے یہ کہ جانب سے پروازوں کا دوبارہ آخاز وقاقی اور صوبائی حکومت کی کاوشوں کا نتیجہ ہے پادمانی سیکرٹری اطلاعات بلوچستان نے اس مواقع پر کہا کہ کوئٹا سے پشاور پروازوں کے آخاز سے نہ صرف دونوں صوبوں کے درمیان عوام کو تفریز سہولیات مویستر آئیں گی بلکہ تجارت اور سیاحت کو بھی پروغ ملے گا افتداع میں کوئٹا سے پشاور اور پشاور سے کوئٹا ہفتے میں دو پروازیں جمعہ اور منگل کو چلائی جائیں گی رابل پنڈی سٹامباد اور مضافات میں آزان جمعہ کا وقت حاصل ہوا چاہتا ہے تعدد حاصل کیجئے